اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹرانیم اتکستانہ آج کل ایک سٹوری بڑی چل رہی ہے اور وہ ہے جناب عاصم سلیم باجبہ صاحب کے متعلق اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب انہوں نے بہت بڑے بڑے چکر کیے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ میں کمپنیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور اس میں انسینیوشن یہ ہے کہ ان کا خیال ہی ہے کہ اس میں جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا پاکستان سے گیا ہے اور اس میں جناب باجبہ صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے یہ کہ پاپا جانز کے چینز ہیں اور پتہ نہیں نائنٹی نائن کمپنیز ہیں اور وہ سارے کے سارا ایک سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کا خیال یہ ہے جنہوں نے سٹوری کی ہے کہ یہ سارا کرپشن کا سلسلہ ہے اور ایک بہت بڑا جال جو ہے وہ بچھایا گیا ہے کرپشن کا اور پیسہ پاکستان سے جا جا کے وہاں پہ انویسٹ کیا گیا ہے مختلف ناموں پہ بہن بھائیوں کے ناموں پہ اپنے بیگم کے نام پہ اور اس طرح کر کے میں نے ان صاحب کا ایک انٹرویو جو تھا وہ بھی تھوڑا سا دیکھا ہے اب وہ اس میں میں دو تین چیزیں آپ کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو جس نے سٹوری کی ہے اس کا ذرا ذکر ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جنرل آسن سلیم باجوہ صاحب کو میں اس سے جانتا ہوں جب یہ جنرل مشرف کے ساتھ نیو یورک جب ان کا دورہ ہوتا تھا تو یہ آتے تھے اور ہم لوگ نیو یورک بیسٹ تھے اور ان کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں اس لیے میں ان کو جانتا ہوں اور اس سر سے لے کر پھر جب یہ میں پاکسن گیا اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے تو اس سر تک بھی ان کے ساتھ میرا تعلق رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ پی ٹی وی کے بورڈ کا ایک رکن ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہونا جو تھا وہ لازمی ہوتا تھا تو میں نے ان کو دیکھا ان کی ورکنگ دیکھی اور کس طرح کسی یہ کام کرتے ہیں پروفیشنلی is a wonderful soldier میں نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے پروفیشنلی بھی اور ان کی intelligence کے حساب سے بھی very intelligent guy اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ upright آدمی ہیں اور ان کا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ اپنا ایک different طریقے سے بکرتے ہیں go getter ہیں اور ڈور ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے پھر ان کو بعد میں بہت اچھی اچھی command بھی ملیں سرزن command بھی ملیں اور اس کے بعد پھر آج کل یہ CPAC authority کے head بھی ہیں تو یہ تو تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں میری اپنی ذاتی opinion کہ وہ میں نے ان کو کیسا دیکھا اب آ جاتی ہیں طرح story کی طرف ایک تو یہ ہے کہ جس نے story یہ کی ہے ان صاحب کا ایک background ہے جو میں ان کو personally نہیں جانتا ہوں وہ میرے اخبار جو میرا سابق اخبار ہے جس میں میں کام کرتا تھا the news اس کو represent کرتے رہے ہیں لیکن یہ بہت جونئر ہیں یہ بعد میں آئے ہیں ہم ان سے پہلے اپنی stint کر کے تو چلے گئے تھے تو لیکن ان کے بارے میں جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے journalism جو کیا اتنا میں یہ پتا ہے کہ ہمارے ایک محروم دوست ہوا کرتے تھے رحمت علی رازی صاحب بڑے اللہ تعالیٰ ان کے رحمت کرے ہیں ان کو بڑے اچھے انسان تھے بڑے میرے ساتھ بہت بیار کرتے تھے ان کے یہ عزیز ہیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ نیوز میں میرا ایک عزیز ہیں جن کا یہ reporting میں ہے anyway اب یہ جو ان کا background ہے اس میں تھوڑا بتا دوں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ اب جنگ اور جیوے کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طریق سے کرتے ہیں تو وہاں پہ stories کس طرح ہیں خاص طور پر یہ جو پینما کا scandal ہوا اس کے دوران یہ جو میڈیا گروپ ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے ایسی آئیں جن کے اوپر journalist ہونے کے ناتے بہت سارے اترہزات اٹھائی جاتے ہیں اب جب یہ story آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک background ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اوپر بقول ان کے اور reports کے مطابق ان کو اغبابی کیا گیا تھا آہ ان کے ساتھ کچھ لڑائی چڑھائی بھی ہوئی تھی اور آہ ان کو کچھ بتانی زدو کو بھی شاید کیا گیا تھا تو جب اس background کے ساتھ آپ ایک story کر رہے ہیں تو اور پھر آپ ایک targeted story کر رہے ہیں تو اس میں شک ہونا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ journalism میں آپ جب story کرتے ہیں vindictive ہو کے تو پھر معاملہ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو آپ کی جو sense of judgment ہے وہ questionable ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ جو story کی ہے یا آپ نے کس طرح کی ہے story کے merit کی طرف میں اب بعد میں آتا ہوں لیکن ایک intention جو ہے journalist کی وہ بھی ایک لحاظ سے matter کر رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ story کر کیوں رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو ڈانڈے ہیں وہ کس سے مل رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا question ہے اچھا جب یہ story آئی تو میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا دیکھنے کے بعد پڑھا اور پھر اس میں میں نے دیکھا کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ documents تو انہوں نے لگا دیئے مختلف جگہوں سے لے کے کہ یہ یہ companies ہیں ان کو چلا دیئے لیکن اس کی جو details ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ money trail ہوئی ہوگی وہاں سے پیسہ آیا ہوگا تو وہ کیسے آیا وہ کب آیا اس کی کچھ research کوئی اس کی رسیدیں کوئی اس کی چیزیں وہ سامنے آنی چاہیے تھیں کہ جی دیکھیں جنرل عاصم سنیم باجوا صاحب نے وہاں سے یہ پیسے لیے اور ان کے بیٹے نے یا ان کے بھائی نے وہاں سے پیسے نکال کے یہاں پہ ان companies میں companies میں investment کی تو یہ ایک جو trail ہے وہ ہونی چاہیے تھی اچھا وہ اس میں missing ہے secondly جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے زیادہ جو میں alert ہوا وہ یہ تھا کہ یہ جو story ہے اس سے پہلے چند دن پہلے انڈیا کے ایک retired فوجی جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر story کی تھی انہوں نے program کیا تھا جس میں انہوں نے بقاعدہ پاکستانیز کو address کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں آپ کا پیسہ جب وہ سارا لوٹا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے یہ پاپا جانز کی story بتائی کہ اس میں انہوں نے اتنے stores ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اگر تو یہ story جو ہمارے دوست نے کی ہے پاکستان کے جو journalist ہیں اگر یہ پہلے آئی بھی ہوتی اور انڈیا کے جو فوجی صاحب ہیں انہوں نے اس کو بعد میں lift کیا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ ہاں پاکستانیوں نے story کی اور انڈینز نے اس کو lift کر لیا اور یہ کیا لیکن it is other way around انہوں نے پہلے کی ہے پاکستان نے بعد میں کی ہے پاکستانی صحافی نے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو صحافی جس کو جو اس کو اپر کام کر رہا تھا اس کو lead ادھر سے ملی ہے وہ lead کیسے ملی ہے یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ پہلے کس نے کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو دی feed کیا lead دی اور یہ پھر صورتحال ہے اب یہ جو صورتحال ہے یہ controversial بنا دیتی ہے پوری پوری story کا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ story جو ہے یہ ایسے آئی ہے کہ جیسے کسی نے اس کو plant کیا ہے تو آپ کی ساری credibility جو ہے وہ جنام سے نیچے آ جاتی ہے اب جو indian journalist indian جو فوجی ہے بڑا انتہائی منحوس قسم کا آدمی ہے وہ جو اکثر کہتا رہتا ہے کہ پاکستان کو خدا نخصہ توڑا جائے پاکستان میں یہ دھماکے کروائے جائیں ملوچستان کو لائدہ کیا جائے وہ یہ ان کا خواب ہے یہ خواب دیکھتے دیکھتے بچارے مر جائیں گے لیکن پاکستان is here to stay انشاءاللہ and forever آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے لیکن پاکستان is here to stay coming back to the story ایک تو یہ controversial یہ اس میں مجھے point نظر آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس story کی credibility کو question میں ڈال رہی ہے اچھا اب یہ جو چیز ہے جس طرح یہ کہا گیا جی کہ امریکہ میں اتنے stores بن گئے اور اتنی companyیں بن گئیں اور اس میں جنل صاحب کی بیگم صاحبہ کے وہ accounts ہیں ان کے shares ہیں اور یہ ہے وہ she is in housewife اور ان کو کیسے اتنا بڑا investment ہو گیا دیکھیں امریکہ میں جو لوگ امریکہ کو جانتے ہیں امریکہ میں یہ چیز possible ہے کہ آپ ایک دن آپ بالکل آپ فارغ ہوں you are a popper and in ten years you are a billionaire یہ وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ کوئی ایک دگا پہ نہیں ہوتا یہ امریکن ڈریم کے بارے میں جو یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ بالکل سچ ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ کہ کچھ لوگ جب گئے تھے تو ان کے پاس سوائے اپنے چند کپڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا اور دس مندرہ سال کے اندر اندر وہ billionaire بن گئے تھے آپ یہ یہاں سے اندازہ لگا لیں بل گیٹس کو دیکھیں آپ آپ ڈیل والا جو ہے اس کو دیکھیں ان لوگوں نے اپنے گراج سے اپنی basement سے کمپنیوں کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے richest لوگوں میں شامل ہو یہ امریکہ میں possible ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے دیا ہوگا وہاں پہ تو اس لیے اس نے stores بن گئے اور پاپا جانز وغیرہ جو ہیں یہ pizza stores جو ہیں یہ بہت بڑے chains ہیں یہ possible ہے وہاں پہ میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کس طریقے سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے میں اسی اسی برینڈ کی اسی اسی trade کی ایک company کی میں آپ کو اسی کرتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے جو کہ اسی pizza کے business میں وہ کچھ سال پہلے یہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ تھا کہ میں پندرہ سال پرانی ہے اس سے سمجھ لیں کہ پندرہ سال پہلے وہ کہیں پاکستان سے گئے تھے فیصلہ باس ان کا تعلق تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اسی طرح ایک store کے اوپر pizza store پہ کام شروع کیا اسی طرح یہ دلیوری ان کے بھائیوں نے کی انہوں نے بھی کی اور آہستہ 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 کام کرتے کرتے اور 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 from the start کیا from the scratch کیا سبزیاں کاٹیں پیاز کاٹے اپنے ہاتھوں سے اور پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے وہ store جس پہ وہ کام کر رہے تھے اسی store کو انہوں نے خرید لیا اس کو کہا جی کہ ہم یہ آپ lease کر دیں ہم اس کو چلاتے ہیں وہ مالک نے لے دیا اب وہ اتنا store چلا کہ انہوں نے پھر ایک اور اپنے دوست کو پارٹنر کیا اپنے partnership کی ان کا تعلق ازاد کشمیر کے ساتھ تھا آہ وہ دونوں مل کے انہوں نے یہ شروع کیا آہستہ آہستہ جب بڑھا کام تو وہ stores کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی انہوں نے مختلف جو localities تھیں ان میں جا کے stores کھولے وہ چلنے شروع ہو گئے پھر انہوں نے اس کے franchise دینی شروع کر دی تو دیکھتے ہی دیکھتے they became millionaires اور ما شاء اللہ اتنا ان کا flourish ہوا اتنا flourish ہوا اور وہ کوئی بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ بھی نہیں تھے لیکن یہ جو دماغ ہے یہ جب آپ چلاتے ہیں امریکہ میں اور ایک idea آپ چلا چلتا ہے تو وہ click ہو جائے تو پھر nobody can stop you اور یہ پیٹسا بزنس میں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اتنی انکم تھی کہ اس دن ان دنوں میں جب میں وہاں پہ تھا تو پچاس پچاس ہزار ڈالرز جو ہے یہ ایک ایک مہینے کی آمدنی ان کی ہوتی تھی اس زمانے میں آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی بات میں آپ کو اتنا profitable کام تھا کہ جس میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے level پہ یہ کام بڑھ جاتا تھا تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ کیا ہوگا جو جنرل باجوہ صاحب کے بھائی ہیں اور ان کے جو پاکی رشتدار ہیں انہوں نے کیا ہوگا کہ محنت کی ہوگی اور پھر جب سلسلہ چلا ہوگا تو وہ چل پڑا ہوگا اور یہ اس میں کوئی اجب والی بات نہیں ہے جہاں تک story کی بات ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو اس کی trail وہ دیتے یہ ٹھیک ہے انہوں نے بتایا جی کہ یہ company ہیں یہ اس کے کاغذات ہیں یہ اس پہ share holders ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ اگر اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا تو میرا اس میں share ہو جائے گا ٹھیک ہے مجھے صرف یہ ان کو یہ proof کرنا چاہیے تھا کہ فلان جگہ سے اتنے پیسے جنب باجوا صاحب نے یا انہوں نے ان کے بیٹے نے یہ بلکل پاناما میں جس طرح پاناما میں ہوا تھا نواشی صاحب کے case کے بارے میں کہ جی اتنی منی لانڈنگ ہوئی کیسے ہوئی کس کے سکرونٹ سے ہوئی یہ اس طرح کی report ان کو دینی چاہیے تھی کہ وہاں پہ کس تھی کس سے انہوں نے پیسہ نکالا ان کے بھائیوں نے allegedly یہ کیا ان کے بیٹوں نے یہ کیا یہ کمپنیاں بنائیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ منرلز کی کمپنیاں بنائیں انہوں نے اور فرنٹ من بن گئے اور پتہ نہیں کیا بن گئے تو اس طرح کر کے یہ انہوں نے جو سٹوری ہے اس کو تھوڑا سا اس میں جھول آ گیا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی سٹوری آئی ہے اتنا بڑا ایک الزام لگا ہے تو جنرل باجوا صاحب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جناب آپ آپ کو اس معاملے میں آپ کو اگریسیو لی دو چیزیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ آپ پوری طور پر پاکستانی کورٹ میں جائیں اور ان کو کہیں جی کہ یہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں یہ یہ میرے اساسیں ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں اور یہ میں آپ کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا ہوں آپ مجھے جس طرح بھی آپ گریل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کریں سیکنڈلی اگر یہ سٹوری آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر آپ کو ڈیفیمیشن کرنا چاہیے کیس ان کے خلاف جنہوں نے یہ سٹوری کی ہے اور اگر یہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ امریکہ بیسٹ ہے تو امریکہ بیسٹ ویب سائٹ کو تو بیسی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ میں تو ڈیفیمیشن لاؤز ہیں وہاں پہ اگر آپ کی کامپنی جو آپ کے لوگ بھائی وغیرہ وہاں پہ ہیں تو ان سے آپ کہہ کے تو ایک ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ آپ کریں گے ٹویٹس وغیرہ سے یہ کام نہیں ہونے والا آپ کو اگریسیولی اور پرو ایکٹیولی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ کے ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائیں ہیں میں آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر رہا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں سٹیکس بہت بڑی ہیں جنل سب میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اس میں سٹیکس بہت بڑی ہیں اس میں پاکستان انوالڈ ہے اس میں سی پیک انوالڈ ہے اور سی پیک یا پاکستان کی جب بات آتی ہے تو we don't consider individuals as important individuals آتے جاتے رہیں گے آپ بھی آتے جانتے رہیں گے ہم بھی آتے رہیں گے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو national interest ہے اس کو watch کیا جائے پاکستان کا national interest اس کو سی پیک میں ہے اس کو watch کیا جائے اور یہ مجھے پتا ہے کہ گلوچستان میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مختلف جگہوں سے چوریاں بھی ہوتی ہیں ریکوڈک کے معاملات میں بھی وہاں پہ بڑی بڑی منرلز جو ہیں وہاں بھی بھی smuggle out ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں یہ مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن ہمیں سی پیک کو کامیاب بنانا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ بھارت کی طرف سے یہ attack کیا جا رہا ہے سی پیک کو controversial بنایا جا رہا ہے اور ادھر سے اس کی ٹائمنگ دیکھئے کہ چینیز پریزیڈنٹ پاکستان آنے والے ہیں تاکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے ہم سی پیک کو controversial بنا دیں گے سی پیک authority کو controversial بنا دیں گے تو یہ پورا project جو ہے یہ ڈولٹرمز میں چلا جائے گا چینیز جو ہیں وہ withdraw کر جائیں گے چینیز اگر withdraw کر جائیں گے تو پاکستان کہاں پہ کھڑا با تو اس کی stakes رہا آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں you're intelligent enough کہ جتنا بھی آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ national interest کیا ہے اور national interest کے مطابق ہمیں اپنے کام کرنے پڑیں گے اس story کے جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جھول ہے اس میں جب تک کہ وہ money trail نہیں دیتے یہ اس کا جھول جو ہے وہ قائم رہے گا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ you must come clean آپ کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے اور اخلاقیات کے حوالے کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط الزامات لگائیں ہیں ان کے خلاف آپ کو defamation کے cases کرنا چاہیے پاکستان میں تو defamation کا کوئی case چلتا ہی نہیں ہے اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے بہتر ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ امریکہ بیسٹ کہا جا رہا ہے تو اس میں آپ کو وہ کرنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میں اس پہ جو بھی چیز ہے ہم اس سے agree نہیں کرتے ہیں یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں بقول آپ کے تو پھر ان کو آپ کوٹ میں لے کے جائیں اور امریکہ کی کوٹ میں لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بڑے رام سے یہ case جو ہیں وہ نمٹایا جا سکتا ہے اللہ تعالی حق کو حق بنا کے دکھائے اور باطل کو باطل بنا کے دکھائے تاکہ ہم ان کو فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے حق کی طرف جانا ہے اور باطل سے بچنا ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ